موسیقی نہیں اس کے جواب ہے بلکل نہیں کیونکہ آئرنڈوم سسٹم کے بھی بہت سارے لیمیٹیشن ہیں جیسے 4 کلومیٹر سے 70 کلومیٹر دور سے اگر کسی میسائل فائر کرتے تو جاکر آئرنڈوم ایکٹیب ہو پاتے ہیں اس کا مطلب اگر 4 کلومیٹر سے نزدیک یا 70 کلومیٹر سے دور سے کسی نے فائر کرتے ہیں تو آئرنڈوم ایکٹیب نہیں ہو پاتے ہیں دوسرا لیمیٹیشن ہے آئرنڈوم سسٹم کے بھی ایک کیپاسٹی ہوتے ہیں جیسے ہم پیسلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک آئرنڈوم میسائل کا دام پڑتا ہے قرب اٹی تاؤزن ڈالار جہاں ایک شورٹ رینج میسائل فائر ہانڈر سے تاؤزن ڈالار میں مل جاتے ہیں اس لئے سپوز اگر اسرائیل نے ٹین تاؤزن میسائل انشٹل کر کے رکھا ہے دوسری طرف اگر ففٹین تاؤزن میسائل داگے جاتے ہیں اور اگر ہم ڈیفنس سسٹم کے ایک اوڑے سے ہنڈیٹ پارسن بھی مان کر چلتے ہیں تب بھی فائب ہنڈیٹ میسائل ضرور لین کر جائے گا جیسے آپ جانتے ہیں گازہ میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی تری تاؤزن میسائل فائر کر دیا تیسری لیمیٹیشن ہے آئرنڈوم سسٹم پوری دیش کو ایک ساتھ پروٹیکشن نہیں کر پائے گا اگر چارت طرف سے اٹاک ہو جائے تو تر تیکنی کے لیے سب سے بڑا لیمیٹیشن ہے ہائی سپیڈ پارفول میسائل جس کا فلائٹ ٹائم 28 سیکنڈ سے کم ہوگا آئرنڈوم سسٹم اس کو ٹریک نہیں کر پائے گا اگر ایسی ہی دنیا کی انٹرسٹنگ اور اننون فیکٹس بیسک ہشٹی یا بیسک ڈیٹیل کے ساتھ ایک منٹ یا پاس منٹ کے کم سموئے میں دیکھنا چاہتے تو یہ چینل ضرور سبسکرائب کر لینا